ٹریول یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارا سامان پڑھا ہے یہ ٹریول کا ہے میرا اور یہ سامان صرف ایک بائک کا ہے یہ اتنا سامان ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے اب میں آپ کو پراپر گائیڈ کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں جاتا ہوں ڈریسنگ کے اوپر آپ ڈریسنگ کتنی اور کیا کیا لے کر رہے ہیں لازمی چیزیں جو میں جو میں لے کر جاتا ہوں میرا دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تین سے چار شرٹس لے کر جاؤں اور تین سے چار ٹروزل لے کر جاؤں ٹھیک ہے اب یہ تو سیمپل ڈریسنگ تو اپنی مرضی کے ہوتی ہے ہر کسی وہ جس پہ جو سوٹ کرتی ہے وہ وہی ڈریسنگ یوز کرتا ہے اب کیونکہ ناردن ایریز کے اندر سردی ہوتی ہے تو سردی کے لیے میں کیا لے کر جاتا ہوں دیکھیں سردی کے لیے تو سب سے پہلے میں ایک یہ جیکٹ رکھتا ہوں میرے پاس ٹھیک ہے یہ میرے پاس لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دوسرا آجائیں تو اپر ٹائپ میں ہڈی رکھتا ہوں اپنے پاس یہ گرم ہوتی ہے بائیک پہر آگا یہ میرے فٹ رہتی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ آ جائیں کہ دیکھیں ایسا ڈریسنگ لے کر جائیں جو آپ کی شارٹ ہو جس کا سائز بھی کام ہو جس کا ویڈ بھی کام ہو جو سردی میں گرم بھی رہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہائی نیک ہے یہ شارٹ کے نیچے میں یوز کرتا ہوں یہ کافی گرم ہے اور اس کا ویڈ بھی کام ہے اور اس کا سائز بھی کام ہے میرے لئے بہت زبردست رہتی ہے تقریبا ہر ٹور پہ میں اس شارٹ کو اپنے ساتھ اس ہائی نیک کو اپنے ساتھ لازمی رکھتا ہوں اور یہ نیچے شارٹ پڑی ہے شارٹ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو رات کو سونے میں یہ آپ کو ہیلپ کرے گی راستکین کو صبح 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 ٹھنڈ ہوتی ہے تو بندہ شارٹ لے کر باہر بیٹھتا ہے آگ کے کنارے دریا کے کنارے تو اس کے اپنے فائدے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگ آ جائیں بیگ کے اوپر میں آپ کو بیگ بتاتا ہوں بیگ تو ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے کیسا اس نے ایک ہینڈ بیگ لے کر جانا ہے یا شولڈر بیگ لے کر جانا ہے وہ تقریبا ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے میرا تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک ہائیکنگ والا بیگ رکھو میں نے سپیشل اپنا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ بہت فٹ تقریبا ہر چیز آ جاتی ہے میری اس کے اندر شاپر وغیرہ اس کے اندر مطلب ہر چیز میں اپنی مینجیبل ازری آسانی سے میں رکھ سکتا ہوں اس کے اندر یہ آپ کے سامنے اب آپ لوگ آ جائیں بائک اگر آپ بائک پر ٹریول کرتے ہیں تو بائک کے لیے آپ کو کون کون سا سمان اور کون پنچر کٹ کیسی چاہیے ہوتی ہے اور وہ کہاں سے ملے گی آپ کو اور اس کے علاوہ کون کون سی اوزار آپ کے پاس ہونے جائیں جو ٹریول کے اندر آپ کو کام آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی بائک ف کلچ وائر لازمی رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی بائک پنچر ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس پنچر کا سامان ضرور ہو جائیے میرا پمپ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا پرانا ضرور ہے تک کہ میں چار پانچ ٹور میں اس کے ساتھ لگا چکا ہوں اس نے میری کافی ہلپ کی ہے تو یہ پلاسٹک کا یہ پمپ ہے یہ تقریباً آپ کو بزار سے ہم نے تو لیا تھا تقریباً ڈہائی سور بیگا لیا تھا اپنے شہرہ سوری اپنا مردان سے لیا تھا ہم نے یہ پمپ لیکن آپ کو اگ مردان سے کسی اور سیٹی سے پردہ کرتے ہیں تو آپ کو امید ہے یہ تین چار چار سو ساڑھے چار سو مجھے مل جائے گا ٹھیک ہے اب آپ لوگ آ جائیں یہ پینچر کے سامان کی طرف تو اس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کے پاس پینچر کا ہونا لازمی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ سامنے پینچر پڑے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک ٹیو ہونے چاہیے یہ پینچر کے اوپر لگتی ہے وہ جو پینچر لگاتے ہیں وہ ان کو پتہ ہیں یہ پینچر آپ کو تقریباً 20-30 روپے میں مل جائیں گے آ سام سے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ دو مطلب ایک چھوٹا اور ایک بڑا آپ کے پاس پیج کس لازمی ہونا چاہیے پلاس یہ بھی لازمی رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک 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 سو رینچ بعض کا ایسے نٹ ہوتے ہیں مطلب پراپر آپ لوگ کٹ تو نہیں لے کر جا سکتے ہیں آپ پوری بائیک کھولنے کے لیے تو یہ پلاس اور ایک سو رینچ آپ کی بہت ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ آجیں یہ چابییں پڑی ہیں کیس پڑی ہیں آپ کے پاس یہ اپنی مردی سے لے کر جائیں زیادہ ترہ آپ کا چین کوروں کو پرابلم ہوتی ہے ایک دو نٹ ہوتے ہیں دس بارہ تیرہ چوزنگ جب یہ آپ کے لئے کافی رہتی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ آ جائیں یہ پانے پڑے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹائر کھولنے میں استعمال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے جو پانے ہیں یہ مضبوط ہونے چاہیے ٹھیک آپ لوگ دیکھیں اب یہ دو پانے ہیں ان میں سے ایک بریک ہے اس بریک نے مجھے تنگ کیا تھا بالکل یہ تھوڑا سا کمزور ہے جب میں نے اس کے ساتھ ٹائ یہ خراب ہو گیا تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ دونوں آپ لوگوں نے اچھے پانے لے کر جانی ہے یہ آپ لوگوں کو کہاں سے ملیں گے یہ پانے مطلب اگر آپ کسی بھی موٹسیکل کی والی دکان پر جائیں گے تو اس کو بولیں گے کہ سر مجھے پرانا ایکسل دے دیں تو وہ آپ کو دے دے گا اول تو وہ آپ کو مفت دے دے گا ورنہ وہ بیس تیس روپیر چارج کر لے گا آپ کیسی کوئی باز نہیں ہے تو یہ آپ کو یہ پنچے لگانے کے لیے یہ مطلب وہ ٹائر کی ٹیوب ہوتی ہے اس کو مطلب وہ یہ فٹ کرتا ہے مطلب پنچے لگانے کے لیے اس کو ایک جگہ لگا جگہ دیتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو مل جائے گی تقریباً 20-30 روپیر یہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا سارا سمان پنچے کا ٹھیک ہے اب آپ لوگ آ جائیں بائیک کے اوپر ٹریول کرتے ہیں تو بائیک تو کیونکہ یہ آپ نے کیمپنگ کرنے ہوتی ہے تو آپ کے پاس چارجنگ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ چارجنگ سسٹم یہ چارجنگ سسٹم آپ کو کسی بھی دکان سے موبائل والی دکان سے آسانی سے مل جائے گا تو یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو یہ چارجنگ سسٹم یہ جو ہے نا یہ تقریباً آپ کو اچھے والا چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہ رکھا ہوا 3.5 امپیر 2.5 اور 1.5 امپیر تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے 4 امپیر تک رکھنا ہے تاکہ آپ کی چارجنگ صحیح ہو تو یہ تو میں نے اپنے حساب سے اس کو میں نے سیٹ کی ہو جائے آگے والے وائل فالت ہو تھی تو میں نے اس کو کٹ کر دیا اپنی مرضی سے کیونکہ یہ یوز کے اندر بیٹری کے ساتھ کنیکٹ ہوگا آپ کا یہ چارجر اس کی قیمت تقریباً یہ تین چار سو کا مل جائے گا آپ کو اچھے والا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں میں اگر چارجنگ لگانی ہوتی ہے تو چارجنگ کے لیے آپ کو ٹینکی کے اوپر رکھنے کے لیے ایک ٹینک بیگ کی بے شک بے حد اور بے شک کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جہاں دیکھیں میں نے ٹینک بیگ بنویا تھا تقریباً یہ تین سے چار سو روپے میں میں نے کسی بھی مطلب وہ بیگ جو بستے وغیر بناتی ہے نا ان سے میں نے آسانی سے بنا لیا تھا یہ سارا اب لوگ بائیک پر ٹریول کرتے ہو تو یہ دیکھیں اب بائیک کے لیے گلپز کا ہونا تو لازمی ہے گلپز کون سے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں میرے ہاف فنگر تک یہ میں نے گلپز لیے ہوئے اپنے ٹھیک ہے اور یہ میں نے فل گلپز بھی رکھے ہوئے تاکہ زیادہ سردی ہو تو مجھے پرابلم نہ ہو یہ والے گلپز آپ کو تقریباً جو بھی کسی سپورٹس والی دکان پر جائیں ان کو بولنے کہ مجھے گل دہائی تین سو کے مل جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے کچھ سامان پڑا ہے تو سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں اس لیٹر کی طرف اس لیٹر کی کیا ضرورت ہوتی ہے آپ کو ٹریول کے اندر سفر کے اندر دیکھیں اگر آپ لوگ کیمپنگ کرتے ہیں تو کیمپنگ کے بعد کیمپنگ کے بعد ہو ایسا ہوتا ہے کہ رات کو یہ صبح کے ٹائم آپ کو آگ جلانے کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آگ جلانے کے لیے لیٹر یا مارچس کا ہونا آپ کے پاس بے حد ضروری ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں اگر آپ نے آگ جلانی ہے رات کو تو پیٹرول اپنے پاس رکھیں تھوڑا سا آپ ازلی اور جلدی آگ لگ جائے گی اب آپ لوگ دیکھیں کہ میں نے نلکی یہ سوی دھاگہ کیوں رکھا ہوا ہے تو اس سوی دھاگہ کے لیے کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی ٹریول کے اندر یاد رکھنا ہے آپ نے کیوں بیکار کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اب بعض وقت آپ کو شرٹ کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے یا مطلب آپ کا بیگ ویرہ کنی سے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو لیے اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی الفی الفی آپ نے لازمی رکھنی ہے کیوں کیوں کہ بعض وقت آپ کے گلاسز ٹوٹ جاتے ہیں میرے بھی خود ٹوٹ گئے تھے گلاسز گلاسز کو جوننے کے لیے یہ آپ کی سیلف اسٹک پڑی ہے یہ کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو جوننے کے لیے الفی آپ کے باس لازمی ہونی چاہیے اور سیلف اسٹک وہ تو میرے خیال میں ہر کسی بندے کے پاس ہونی چاہیے سیلف اسٹک کا اپنے مزد تصویر لینے ہوتی ہیں ٹائم لیپ گھرہ لگانا پڑتا ہے تو اس کیلئے سیلف اسٹک کا ہونا بھی لازمی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں گلاسز کوشش کرنا ہے کہ آپ نے گلاسز کے دو جوڑے رکھنے ہیں ٹھیک ہے اگر ایک ٹوٹ بھی جائے تو دوسرا آپ کو کام آئے گا سپیکر مینی سپیکر ٹریول کے اندر میرے تو خیال میں ٹریول کے بغیر ٹریول کے اندر میوزک نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ٹریول کا سپیکر کوشش کریں اگر بڑا رکھ سکتے ہو سپیکر تو آپ لوگ بڑا رکھو اگر اسی سے ایسے چھوٹا سا رکھنا جاتے ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے اب لوگ آ جائیں سامنے بائک پر ٹریول کر رہے ہو کسی بھی چیز پر ٹریول کر رہے ہو تو آپ کو مو گہرہ دھونے کے لیے اپنے بوش گہرہ کرنے کے لیے دانس آف کرنے کے لیے سامان چاہیے ہوگا تو یہ آپ کے سامنے پڑا ہے میرا فیس واش کریم اور کول گیر میں ٹیوم رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی سابن رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ بلیک کر لگا باکس نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہے میرا پاور بینک یہ بہت ہی اچھا ہے میرے تھے کہ میں چار سے پانچ موائل میرا ایزیلی چارج کر دیتا ہے میں نے سپیشل موائل تھا باہر کے ملک سے تو یہ میرے لیے بہت زبردست اور کافی ہے اب کچھ چیزیں میں اب آپ کو اور بتانے لگا ہوں اور دیکھیں ذرا یہ دیکھیں جی یہ آپ کو سامان نظر آ رہا ہے یہ میری کیمپنگ کا سامان ہے دو سلیپنگ بیگ ہیں وہ میرا کیمپ ہے یہ میں نے فارم رکھی ہوئی اور یہ سب سے پہلا آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی تو بھائی ہر انسان کہتا ہے کہ وہ سیف رہے بازگار جنگلوں میں جنگلی جانور آ جاتے ہیں کچھ بھی آ سکتا ہے سب سے پہلا تو انسانوں کا اپنی سیفٹی عزیز ہوتی ہے تو یہ میں نے کلہاری بنائی تھی تقریباً اٹھائیسو روپے لگا تھا میرا اس کے اوپر اور یہ زبردست ہے میرے لیے سب سے پہلے تو یہ میری حفاظت کے لیے سیکنڈ جب ہم لوگ کیمپنگ کرتے ہیں رات کو تو کیمپنگ مطلب آگ جلانے کے لیے لکڑیاں کارنے کے لیے بے حد اس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ میں رکھے ہوئی ہے اور یہ ساتھ آپ کو یہ سیلپیز ہائیکنگ سٹک ہے ہائیکنگ کرتے ہیں اگر آپ پہاڑوں کے اوپر چ کرتے ہو تو ہائیکنگ سٹک کوشش کرنا ہے کہ آپ لوگ دراز اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرو وہاں سے آرڈر کرو تکریباً آٹھ سو نو سو روپے میں آپ کو ایک اچھی مضبوط ہائیکنگ سٹک مل جائے گی کنجوسی نہیں کرنے یہ بنا آپ کو ساڑھے چار سو پانچ سو روپے میں مل جاتی ہے یہ میں نے تقریباً ساڑھے آٹ سو روپے میں مانگوائی تھی بہت اچھی ہے یہ میرے لیے اور آپ دیکھ رہے ہو یہ فوم ہے یہ فوم تو آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی ہار� ہے تو ایک بندے گئے رہے تقریباً یہ دو فوٹ دو بائے دو فوٹ یعنی مطلب اس کی چڑھائی ہے اور چھے فوٹ اس کی لمبائی ہے دو بائے چھے اور یہ آپ کے سامنے یہ میرا دوسرا کیمپنگ بڑھا ہے ٹھیک ہے یہ کیمپ ہے میرا یہ تقریباً پھٹ جگہ ہے میں نے اس کو چینج کرنا ہے میں نے تقریباً آسے تین سال پہلے لیا تھا تقریباً پچیس ہوگا لیا تھا یہ دراز اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں اگر آپ نے کیمپ لینا ہے تو یاد رکھنا کہ کنجوسی نہیں کرنی اس کے اندر تقریباً چار تین کھلے ڈولے تین سے چار بندوں کے لیے آپ کا کیمپ آئے گا تقریباً چھے ساڑھے چھے سات آز کنجوسی نہیں کرنی اس کے اندر ایک ہی دفعہ لینا ہے اور اچھے والا لینا ہے لازمیں ٹھیک ہے میں نے خود کنجوسی کی تھی تو یہ ختم ہو گئے میں اب اس کو میں نے چینج کرنا ہے تو دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سلیپنگ بیگ یہ دیکھیں یہ دو سلیپنگ بیگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایک بلیک کلر کا ہے اور دوسرا وہ نیلے رنگ کا ہے بلو رنگ کا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو بلیک ہے نا اس کا تھوڑا سا ویٹ کم ہے وہ جو بلو ہے نا اس کا ویٹ تھوڑا سا زیاد ہے لیکن وہ گرم بہت زیادہ ہے آپ کو پرسینیں آ جاتے ہیں اس کے مجھے میں نے اسمال کیا ہے کافی دفعہ نا پرسینیں آ جاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والا جو سلیپنگ بیگ ہے نا یہ تقریباً اگر آپ لوگ لیں گے دراز سے دراز اپلیکیشن سے تو آپ کو تقریباً ہزار بارہ سو روپے میں ملے گا وہ والا تقریباً آپ کو اٹھارہ سو روپے میں ملے گا وہ کافی گرم ہے وہ فٹ ہے تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کونسا سلیپنگ بیگ ہے لے کر جانا ہے ٹھیک ہے وہ میرے خیال میں تو وہ والا اچھا ہے ایک بندہ جا رہا ہے بائیک کے اوپر ایک بندہ ہے بائیک کے اوپر تو اس وہ لے جائے وہ فٹ رہتا ہے ایک بندے کے لیے تو اس ساتھ آپ کے ہلمٹ پڑھا ہے ہلمٹ تو لازمی لے کر جانا پڑتا ہے ظاہر یہ بات ہے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے لیکن میں ہلمٹ بہت کم یوز کرتا ہوں کیوں مجھے عادت نہیں ہے ہلمٹ کی یہ جو آپ کو سامنے شاپر نظر آ رہا ہے نا شاپر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے ا ایک تو شاپر آپ کی بائیک کے لیے ہونا چاہیے اگر امبریلا رکھنی ہے اپنے پاس امبریلا بھی لازمی رکھیں اپنے اوپر اگر بھارش آ جا تو شاپر بھی اپنے ساتھ دو سے تین لازمی رکھیں وہ سائز وہ آپ جتنا مرضی کر لیں بڑا کر لیں چھوٹا کر لیں وہ آپ کو کمپریس کر کے نا یہ کافی بڑا شاپر ہے لیکن میں نے اس کو کمپریس کیا ہوا ہے اس کو اچھی طرح فکس اچھی طرح میں نے ٹائٹ باندھا ہوا ہے تو یہ چھوٹا سا ہے کیمپ کے ل ہے وہ سامنے دیکھیں وہ آپ کے کیمپ پڑھا ہے نا وہ والا وہ جو کیمپ ہے تو یہ کیمپ کے لیے آپ نے شاپر لازمی رکھنا ہے اس کیمپ کے اوپر جو پورا آ جاتا ہے تاکہ زیادہ بارش زیادہ سردی بھی ہونا تب بھی آپ کیمپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے شاپر تین سے چار اپنے شاپر رکھنے ہیں شاپر آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی یہ جب بھی آپ لوگ اگر ٹریول پہ جاتے ہیں تو آپ کو سمان باننے کے لیے بائک پہ جاتے ہو یا کسی بھی چیز پہ جاتے ہو تو سمان باننے کے لیے آپ کو رسی کی ضرورت ہوتی ہے یاد رکھنا کہ رسی ہمیشہ پلاسٹر کی رکھیں کیونکہ پلاسٹر کی رسی رکھیں ایک دفعہ ٹائٹ کر دیں آپ لوگ نا تو مطلب یہ لوز نہیں ہوتی پھر اس لیے نا تو یہ لازمی رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ تقریباً آپ کو کسی بھی سپیر پارٹ کی دکان سے موڑ سا کر گیا یہاں پر سپیر پارٹ ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو پچاس ساٹھ روپے کی آرام سے یہ چیز مل جائے گی تو یہ دیکھ لیں اچھی طرح ایسی رسی لینیاں اگر وہ پلاسٹر کی رکھیں بنی ہوتی ہیں لیکن یہ لوہے کی رکھیں بنی ہوئی ہیں یہ تب استعمال ہو گیا میرے تقریباً صحیح ہے پھر بھی میرے لئے تو لیکن آپ لوگ نے ایسی دو سے تین رکھنیاں ٹریبل کے لئے